بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ہمارے یہاں عید الازحا کے موقع پر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے اور اس مسئلے کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جب پہلی مرتبہ قربانی کرتا ہے یعنی پہلی مرتبہ اللہ نے اس کو صاحبِ نصاب بنایا ہے اور وہ شخص اس کے پاس مال آ گیا ہے جو قربانی کرنے لائق وہ ہو چکا ہے تو اب جب وہ پہلی مرتبہ اپنی قربانی کرتا ہے تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ اگر پہلی قربانی کی جائے تو پہلی قربانی یا تو اللہ کے نام کی کی جاتی ہے یا اسی طریقے سے پہلی قربانی حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کی جاتی ہے اس کے بعد ہی اگلے سال سے اپنے قربانی ہماری شروع ہوگی پہلی کی قربانی ہم اللہ کے نام کی کریں گے یا حضورِ پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کریں گے اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب ہو گیا ہے چاہے پہلی مرتبہ صاحبِ نصاب ہو چاہے کوئی شخص صاحبِ نصاب ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے سب سے پہلے اس کو اپنے نام کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے اس لئے اگر کوئی شخص جو صاحبِ نصاب ہو چکا ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اگر پہلی قربانی کر رہا ہے اور وہ اپنے نام کی قربانی نہ کر کے اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے یا حضور پاکری صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتا ہے تو چونکہ وہ قربانی نفلی ہے جو اللہ کے نام سے قربانی کریں گے اللہ کے نبی کے طرف سے قربانی کریں گے وہ قربانی نفلی ہوگی اور جو اپنی واجب قربانی ہے وہ اگر ہم نہیں کریں گے اور اللہ کے نام کی پہلے قربانی کریں گے تو انسان گناہگار ہوگا اس کا ثواب تو اس کو ملے گا جو نفلی قربانی کر رہا ہے لیکن جو واجب اپنی قربانی ہے اس کو جو چھوڑا رہا ہے اس کا ثواب اس کا وابال اس کے اوپر آئے گا چونکہ سب سے پہلے واجب قربانی ضروری ہے جو اپنے اوپر واجب ہوئی ہے سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی ہوگی اگر اللہ نے وساد دی ہے تو اپنی قربانی کے ساتھ ایک اور قربانی کر لیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے باقی اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے اللہ کے نام کی قربانی کرنا یا حضور پاک علیہ السلام کے نام کی قربانی کرنا اور خود کے اوپر واجب ہے خود کا قربانی نہ کرنا یہ چیز غلط ہے اس سے انسان گناہگار ہوگا جو اپنے اوپر واجب قربانی ہے اس کو نہ کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ اس کو ملے گا ہاں جو اس نے قربانی اللہ کے نام کی کی ہے یا جو حضور پاک علیہ السلام کے نام کی قربانی کی اس کا ثواب اس کو ملے گا اس لئے یہ مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ پہلی قربانی اگر کوئی کر رہا ہو تو پہلی کی قربانی اللہ کے نام سے ہوگی یا حضور پاک علیہ السلام کے نام سے ہوگی یہ چیز بالکل غلط ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے جس کے اوپر پہلے قربانی واجب ہے وہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے اللہ نے وسط اگر دی ہے تو ایک قربانی کے ساتھ دوسری قربانی اور خرید لیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کر دیں فقط واللہ حوالا موسیقی